موسیقی اعوذ باللہ امن الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنی پیاری ماں اور بہنوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو پانچ وقت ماس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی آل اولاد کو بھی آمین سمامین چلے آئیے ہم اپنی ٹوپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے اس سے ایک سوال لازمی پوچھیں اللہ پاک کے اختیار پر کبھی بھی کیا کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیا اللہ میری مدد کرے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ پاک تو ہمیشہ موجود ہیں اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دیں اللہ پاک کی صفات پر کبھی بھی کیا نہیں لگ سکتا؟ وہ تو کن کہتا ہے اور فیقون ہو جاتا ہے کیا کا سوال تو شک پیدا کرتا ہے؟ اپنے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھیں بے شک وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے لوگ تو سمجھتے ہیں بھٹ صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ اختیار کر جائے وہ ہی تو آپ کا بھٹ ہے تین قسم کے تمہارے دوست ہیں اور تین قسم کے تمہارے دشمن تمہارا دوست تو وہ ہے جو تمہارے دوست کا دوست اور تمہارا دشمن تو وہ ہے جو تمہارے دوست کا دشمن تمہارا دشمن اور تمہارے دوست کا دشمن کسی کی بات کا کہنا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غلط نہیں ہو سکتا مگر اکل تو وہ ہے جو اس سے نصیحت چاہے تو وہ اسے کبھی فریب نہیں دے سکتی حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے اپنے علم کو اور اپنے یقین کو کبھی بھی شک میں تبدیل نہ کرو جب جان لیا تو اس پر عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھ جاؤ اللہ پاہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں کچھ لوگ تو دخ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سبر اور شکر کے دروازے سے جس کو اللہ پاک نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے الفت کی بات ہے ذرا سلیکے سے کیجئے سڑکوں پہ ہاتھ پکڑ کر کبھی محبت نہیں ہوتی انسان تو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جو لوگ اپنی قدر اور اپنی منزل کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے انسانوں کے لئے بہتر وہ ہے جن چیزوں کو وہ نہیں جانتا ان کو جاننے کی کوشش نہ کرے ورنہ تباہ ہو جائے گا جس پر حیاء نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے میں نے تو اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھیں ہیں لیکن جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دست برداری دنیا کی ہر شئے سے دست بردار ہو جاؤ آپ سکون پا جاؤگے اپنی زندگی سے زد کرنا چھوڑ دو کچھ سلے یہاں کے لئے نہیں ہوتے سبھی آپ کی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لئے کیا باقی رہ جائے گا کفر کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے کسی کا دل دکھانا جہاں آپ کو عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھاؤ اگر آپ کو مخلص لوگ نہ ملیں تو تمہاری تنہائی ہی تمہارا بہترین دوست ہے جب کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں دینے والوں میں رکھا مانگنے والوں میں نہیں آپ اپنی زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں نمبر ایک اپنوں میں خوش رہنا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا یقین کریں آپ بہت خوش رہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قول ہے خوش قسمت وہ ہے انسان جس کے لئے کوئی روئے اور بد قسمت وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے انسان کی اچھی نیت پر اس کو وہ ہی نام ملتا ہے جو اچھے عمال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ نیت میں تو دکھاوا نہیں ہوتا اتنے خوشک نہ ہو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بت بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے صفائی کی زدورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا ہی نہیں لوگوں کو تم اس طرح ماف کرو جیسے تم اللہ پاک سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں ماف کرے گا اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو آپ اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کام لوگ ہیں اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی مافل میں آپ کو شرمندہ کر دے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو سب سے مقدم تو یہ ہے کہ بلا غرص کسی سے محبت کرو اگر تم محبت نہیں کر سکتے تو کسی سے نفرت بھی نہ کرو نفرت اس کے عمل سے کرو اس انسان سے نہیں اگر آپ کے لئے یہ بھی مشکل ہے تو اس کے بارے میں مت سوچو اور اس کے لئے انتقام میں نہ پڑ جاؤ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے سامنے اس کی برائی بھی نہ کرو گیبت سے بچو آپ کے لئے یہ بھی مشکل ہے تو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس کو گائل مت کرو اور اللہ پاک کی رضا کے لئے خموشی اختیار کرو یہ عمل آپ کی نفس کی پیروی کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور اللہ پاک کی خاطر اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تیہ کرنے سے پہلے ان کی مرضی پوچھ لیا کریں چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی اس طرح سے ماں باپ کے اولاد سے پوچھنے سے ان کے گھر اچھے طریقے سے بس جاتے ہیں اگر ندامت سچے دل سے کی جائے تو انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے فاصلے تو کبھی بھی رشتے لگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی اگر آپ کے احساس سچے اور رشتے پھر خلوص ہوں آپ کے رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں خدا کرے وہ لوگ رہیں سلامت جن کو ہم اپنے دل اور خلوص سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں مشکلات کو اپنے اوپر حاوی مت کریں خود کو بیچارہ مت سمجھیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا مت کہیں اللہ پاک کی مرضی کو سمجھ کر قبول کریں مشکلات میں اپنے ضروری اور غیر ضروری سب کام اور معاملات چھوڑ کر اور اپنے آپ کو پریشانی کے حوالے مت کریں خود کو مسروف رکھیں اللہ پاک کی عبادت میں اور دین کے معاملات میں آگے بڑھتے جائیں اور اپنے نفس کی حفاظت کریں اور عبادت کی طرف لوٹیں بکھری ہوئی اور بگڑی ہوئی چیزوں کو درست کریں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود گم مت ہو جائیں میری دعا ہے آپ سب سے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو دراز زندگی عطا فرمائے اور آپ کی ہر خواہش کو اللہ پاک پوری کریں جو آپ کے لئے جائز ہے اور آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں آپ کے لئے آمین سم آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پیارے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی